دیکھئے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے سامنے سمندر آ گیا ہے قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا توفان معلوم ہوا کہ فیرون اپنے لشکر سمیت آ گیا لشکر جب چلتا تھا تیل رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو توفان اختا تھا اس کا تصمیر کیجئے اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے پوری قوم میں کیا کہا اے موسیٰ انہا مدرکون اے موسیٰ ہم وہ پکڑے گئے قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں لیکن قرآن میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے دستو گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ ہمیں یہاں بروایاں لاکر اس سے تو ہم ہی بیٹر تھے وہاں کھانے کو ملتا تھا زندگی کو تھی بیگار ہم کر رہے تھے موت تو نہیں تھی اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ قرآن کی تفصیل ہے قرآن میں صرف اتنا آیا ہے پریشان ہو کر انہوں نے کہا اِنَّا نَبُدْرَكُونَ موسیٰ آپ تو پکڑے گئے اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے کَلَّا اِنَّمَعْيَ رَبِّي سَيَحْدِينَ نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا بتائیے کہاں راستہ نظر آرہا ہے یہ ہے ایمان بالغیب راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اتمنان ہے تو ایمان کس پر ہوا پیسے پر اللہ پر نہیں جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے وسائل پر ہے ذرائع پر ہے مادیات پر ہے اللہ پر نہیں اس وقت کہا راستہ تھا تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے قَلَّا اِنَّ مَعْ يَرَبِّ سَيَحْبِينَ اب دیکھئے ایمان کہہ دینا آسان ہے ہوا مَا تُمْ اَنَ مَا کُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آشمان کا فرق پاکے ہو جائے